عوض باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز اللہ پاک سب کی اوپر اپنا حاصل رحم اور کرم کرے اور سب کی روزی رسک میں برکت ڈالے آمین سم آمین تو آج ہم لے کے ہیں فرائی فش فنگر فرائی فش ہے کیف سی سٹائل سے اپنے کچن کے مثالوں سے بنائیں اور بہت آسان طریقے سے جلدی جلدی بن جاتی ہے آپ ضرور بنائیں سب سے پہلے ہم نے فش لے لیا بونلس دو کلو اور اس کے ہم نے سلائسز کر لیا ہے اس کو سمیل ختم کرنے کے لیے اس کو ہم نے پانی میں ڈپ کیا اور دو ٹیبل سپون اس میں سرکر ڈال لیا تیس منٹ کے لیے تو اس کو پھر پانی سے نکال لینا ہے اور اس کو واش کر لینا ہے دھونے کے بعد اس میں سے پانی خوشک ہونے دینا ہے اور اس کے بعد میرینیشن سٹارٹ کرنی ہے تو میرینیشن کے لیے ہمیں چاہیے ایک ٹیبل سپون نمک دو ٹیبل سپون سویا سوس اور دو ٹیبل سپون چاہیے ہمیں جنجر کارلک پیسٹ یعنی کہ لسن ادرک کا پیسٹ اور لسن ادرک کا پیسٹ آپ کو گرین نظر آ رہا ہے وہ اس لیے کہ میں جب فریز کرتی ہوں لسن ادرک تو اس میں تھوڑی سی گرین چلی بھی ڈال دیتی ہوں تو اس لیے آپ کو گرین نظر آ رہا ہے اور ون ٹی سپون بلیک پیپر اور ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر اور ایک انڈہ آپ نے ڈال دینا ہے اور اچھی طرح مکس کر کے تقریباً تیس منٹ کے لیے آپ نے اس کو میرینیٹ کر لینا ہے اسی طرح آپ چکن بھی بنا سکتی ہیں بول لیس لیکن میں نے فش لیے اور بہت جلدی یہ میرینیٹ ہو جاتی ہے فش تقریباً تیس منٹ لگے تھے میری میرینیشن بہت اچھی ہوئی تھی تو اب میں نے اس کے اوپر کوٹنگ کرنی ہے کوٹنگ کے لیے میں نے لیے ایک کپ میدہ اور ایک کپ کانٹور اور دونوں کو مکس کر لینا ہے میں نے اس میں نمک نہیں شامل کیا کیونکہ فش اور ریڈی ہی تھوڑی سی سولٹی ہوتی ہے تو آپ زیادہ نمک استعمال نہ کریں اور اس کو میں نے فریز کرنا ہے اس لیے میں اس کو باکس میں رکھتی جارہی ہوں اس طرح ترتیب سے ون کوٹنگ کر کے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں پھر جب یہ پوری لیئر ہو جائے گی تو اس کے اوپر پولیتھن رکھیں نیکسٹ لیئر لکا دوں گی اور یہ فریز کرنے کا بہت اچھا طریقہ ہے کہ آپ اس کے اوپر پولیتھن رکھیں اور پھر اگلی لیئر رکھتے ہیں چکن کو بھی اسی طرح آپ فریز کر سکتے ہیں اور فش کو بھی میں اپنے بچوں کے لنجھ کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے کہا میں آپ کے ساتھ پھر اسپیش کروں رمضان میں بھی آپ اس طرح بنا سکتی ہیں لیکن میں اس کو فریز کر دیتی ہوں اور فریز کے بعد اس کو کیسے فرائی کرنا ہے یہ بھی میں بتا دوں کہ آپ نے نکال کے جتنی فش ضرورت ہے اس کو باہر رکھتے ہیں اور جب تھوڑی سی برف اس کی پھگل جائے تو اس کو فرائی کریں اور میڈیوم آنچ پہ فرائی کریں بہت ہائی فلیم پہ فرائی نہیں کرنی کیونکہ یہ اوپر سے جل جائے گی فش اور اندر سے کچھی رہ جائے گی اور آپ نے ساتھ سے اس کو لڑتے رہنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زبردست ہماری فش فرائی ہوئی ہے ون کوڈنگ سے بھی ایک دفعہ میں نے اس کے اوپر میڈے کی کوٹنگ کی ہے بلکل کچن کے مسالوں سے تھوڑے سے مسالیں اس میں استعمال ہوئے ہیں اور ہماری بہت اچھی اور ٹیسٹی فش اور جلدی جلدی بن گی تھی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ موسیقی